اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے انڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے ورنہ اس سے ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرپ ہو جائے گا اور بعد میں بھی اگر کسی نے ای میل پہ رابطہ کرنا ہو تو میرا اپنا ذاتی ای میل اڈریس ہے مرزا انڈر سکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام اس پہ بھی ای میل کر کے مجھ سے جواب لے سکتے ہیں تیس سال تک بریلوی رہا اور پھر تقریباً دوہزار آٹھ کے میڈ کی بات ہے کچھ عرصہ دیوبان کے ساتھ میرا گزرا اس کے بعد کچھ عرصہ اہلِ حدیث کے ساتھ بھی اور اہلِ تشیعوں کے ساتھ بھی اب بھی میں سب کی گفتگو سنتا ہوں جس کی حق بات ہے الحمدللہ قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر بھی غلطی دیکھوں تو بغیر کسی اہلِ قبلہ اور اہلِ کلمہ کی تکفیر کیے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچوڈ ہونا چاہیے ورنہ اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر ہم ایک دوسرے کو بھائی نیم گستا کے رسول یا مشرق یا بدتیر ڈیکلئر کرنا شروع کر دیں گے بھائیو آج کی گفتگو میں اہلِ سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہلِ حدیث یا اہلِ تشیعوں کو بھی مجھ سے اختلافِ رائے رکھنے کا پورا پورا حق حاصل ہے لیکن 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 جذبات کے ساتھ نہیں علمی دلائل کے ساتھ کیونکہ واضح ٹین کمانڈمنٹ میں سے نائنٹ کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تھرٹی سکس وَلَا تَكْفُمَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ اے انسان کسی چیز کی اس وقت تک پیروی مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تجھے دیفنیٹ علم نہ حاصل ہو جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان کو ان آزا کو استعمال کر کے تُو نے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور بھائیو اس حوالے سے تمہیدن آخری بات جس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی اور آج تو بڑی ضرورت ہے کہ میں یہ جملہ بولوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں کسی پہ فتوہ نہیں اپنی ذات کی خاطر الحمدللہ اور یہی وجہ ہے کہ بھائیو میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جو شخص دین کو ذریعہ ماش بنا لے اور فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا اس کو فورم خیال آئے گا کہ میری روٹی جو ہے فلاں مقت میں فکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ حق بات کو چھپا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پروز عطا فرمائے ہیں آمین